ہاتھیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو سپڑ ہاتھیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو دیکھو مومن کی قبر جو ہوتی ہے وہ روزہ ہوتی ہے روزہ کے معنی ہے باغ کے روزہ ہوتی ہے روزہ کے معنی ہے باغ جس کا باغ جنت ہے مومن کی قبر جنت کے باغوں کا ایک باغ ہوتی ہے جب مومن کی قبر روزہ ہے جنت کا باغ ہے تو پھر سید الانبیاء حبیبِ قبریاء رحی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ عزر کی کیا شاہ میں آپ کو بتاؤں اہلِ سنت و جماعت کا جو مسلک ہے کہ حضور کا روزہ جہاں حضور آرام فرما ہے خاص کر کے وہ ٹکڑا زمین کا موٹ بڑا جہاں سنت و آرام فرما ہے پھر حضور کا روزہ مقبسہ کعبت اللہ سے بیت اللہ سے بلکہ عرش مؤلہ سے بھی افضل ہے تو بلو جب حضور کا روزہ کعبے سے بھی افضل ہوا اور عرش مؤلہ سے بھی افضل ہوا تو اس کعبے کی کیا شان ہے اس روزہ اکدس کی کیا شان ہے سنو فرمتِ حادیوں آؤ شہن شاہ کا لعوزہ دیکھو کعبہ تو دیکھیں چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو لیکھیں چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو حضور کا روزہ کعبے کا بھی کعبہ ہے سبحان اللہ حضور کا روزہ کعبے سے افضل ہے عرش مؤلہ سے بھی افضل ہے تو حضور کا روزہ کعبے کا کعبہ ہے حضور علیہ السلام نے انشاءات فرمایا منزال قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی یعنی نوزہ انور کی زیانت تھی اس کے باستے میری شفاعت واجب ہوگی حضور قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں اور جس کی حضور شفاعت کریں گے اس کا بھی رفع ایک حدیث میں فرمایا منزال قبری وجبت لہو منزال قبری بعد وفاتی فکا انما زاوانی بھی حیاتی فرمایا کس نے میری وفات کے بعد میری قبر انور کی زیارتی گویا اس نے حالت حیات میں میری زیارت کیونکہ حضور 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 مازور مکہ شریف چاہیں گے حضور کرنے کے باستے مجین شریف چاہیں گے سرکہور کی زیارت کرنے کے باستے تو نیاں اگر عاشقوں کے قدم با قدم نہیں چانتے ہو تو کم از کم شریعت کی قدم با قدم تجھو مدینہ شریعت آؤ تو خاص نیت کرو حضور کی حاضری سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کرو زیارت کو مسجد کی زیارت کے تو فیض نہ بناو بلکہ مسجد کی زیارت کو نبی کریم کے روضہ اقدس کی زیارت کا تو فیضہ بنا دیکھو آپ بھی عقل سے درہا سوچو اللہ نے عقل اطاف فرمائیہ شعور بخشا ہے یہ کہتے ہیں مسجد کی نیت کرو یہ نہیں سوچے کہ جس مسجد کی نیت کرنے کے لیے کہتے ہیں اس مسجد کو اس سے کس وجہ سے حاصل ہوئی مسجدیں کو کراچی میں گئے ہیں مسجدیں کو ہر شہر میں ہیں حضور کی مسجد کو جو عصت متحصر ہوئی وہ حضور کی وجہ سے ہوئی حضور کی طرف اس کی نسبت ہے مسجد نبوی اس نسبت کی وجہ سے اور حضور کے قدم کی وجہ سے کہ اس مسجد نے حضور کے قدم آئے اور حضور نے نمازیں پڑھیں تو جس کی وجہ سے مسجد کو عصت حاصل ہوئی کہتے ہیں اس کی نیت نہ کرو مسجد کی نیت کرو ہم کہتے ہیں نیاں اس مسجد کو جی عصت حاصل ہوئی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے پیاری کریں تو ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں کی طریقہ ہیں تو فرمتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا تو اے باہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا تو اے باہی کہا پوچھا تھا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہزت کی دھر کی ہے فرماتے ہیں جب ہم گھر سے تیاروں کے نکلے تو راستے میں جو بھی ملا اس نے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو ہم نے کہا مدینہ منبرہ کعبے کا نام ہم تک نہ لیا تو اے باہی کہا ہم نے کعبے کا نام لیا مدینہ طیبہ کا نام لیا کہ مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے ہیں آلہ حضرت آگے کیا فرماتی ہے سنو فرماتی ہے اس کے تفین حج بھی خدا نے کرا دیا اس کے تفین حج بھی خدا نے کرا دیا خدا ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک ترکی ہے اصل مراد حاضری اس پاک ترکی ہے فرماتے ہیں اصل مراد تو نبی کریم کے دربار کی حاضری ہے حاج اللہ تعالی نے اس کے تفین میں کرا دیا لیکن کیونکہ بقت کے ایمان ہے بہت بڑے عالم فاضر محبس مفسر فقی مجدد ہے آگے دلیل بھی پیش کرتی ہے کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ محر لفادی ہے یا خوش اتخاطی کا مدائرہ ہے دلیل بھی پیش کرتی ہے فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل او بنا کعبہ او منا ہوتے کہاں خلیل او بنا کعبہ او منا لولاک والے ساہی تھی سب تیرے گھر کی ہے فرماتے ہیں اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ ہوا ہوتی تو پھر میدانِ عرفات میں کون جمع ہوتا بلکہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے نہ فرشتے ہوتے نہ جن ہوتے نہ انسان ہوتے نہ حضرت ابراہین خلیل اللہ ہوتے نہ اسماعیل سبیہ اللہ ہوتے تو فرقہ دے کو کون دعمی کرتا شیطان کو کنکریاں کون مارتا حجرِ اسود کو کون چونتا سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا جب کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ حج کے در سے حج کی عرقان کے در سے حج کرنے والے کہاں ہوتے جہاں حج ہوتا ہے وہ بادی جو زبائی نہ ہوتی نہ سبا مرلا نہ مجدنبا نہ میدانِ عرفات نہ ملا سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو سب کچھ سرکار کے تو بھیلے فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے موسیقی